اسلام علیکم میں ہوں تارک خان شلمانی اور میں آپ لوگوں کے لئے مختلف قسم کی ٹیوٹورل تیار کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک اور سبٹوئر کا ریویو کرو گا اس سبٹوئر کا نام ہے ویجول واتر مارک جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ یہ واتر مارک کے لئے استعمال ہوتا ہے اکثر اگر آپ کسی بھی جب کے ویب سائٹ سے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو اس پر اس ویب سائٹ کا اپنا واتر مارک ہوتا ہے تو ویسے واتر مارک کے لئے تو بہت سبٹوئر استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت طریقی ہے پوٹشاپ کی طریقی کر سکتے ہو تو آج میں آپ کو اس سبٹوئر کے بارے میں ڈیٹیل سے معلومات پر ہم کرو گا کیونکہ یہ توڑی بہت سیمپل ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے گوگل ڈاٹ کام یعنی یہ اوپن کرنا ہے ادھر آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہے ویجول واتر مارک اور پھر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے تو اس کا اپیشل ویبسائیڈ سب سے ٹاپ پر آ گیا آپ یہ ویبسائیڈ بھی ڈائرک اوپن کر سکتے ہیں یا ڈائرک اس جگہ سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو سیمپل بھائی پر کلک کر کی تو اس کا پل ورجن آپ کے سامنے آئے گا یعنی اس پر آپ ایوڈیشنل کام بھی کر سکے گی اور ہاو ٹو واتر مارک پوٹوز تو یہ آپ کو ویڈیوز ایک شارٹ ویڈیوز بھی معلومات پر آہم کرے گا کہ کس طرح آپ نے یہ کرنا ہے تو سیمپل میں اس ویبسائیڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ویبسائیڈ میری ساتھ آ چکا ہے تو ادھر ایک اپشن بھی آتا ہے کہ ایک میٹ میں آپ سو پوٹو پر کیسی واتر مارک لگائے گی تو یہ آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہے یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤنوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں سیمپل اس جگہ سے بائی سب کچھ کر سکتے ہیں تو فری ڈاؤنوڈ میں کرتا ہوں فری ڈاؤنوڈ اگر آپ کے پاس میک یعنی میک انٹاش اپلیٹنگ سسٹم جو ایپل کے والا ہے تو یہ ڈاؤنوڈ کریں اور اگر آپ کے پاس ونڈو 7,8 یا 10 انسٹال ہے تو یہ اس پر کلک کریں تو میرے ساتھ ونڈو 8 ہے تو میں اس کو ڈاؤنوڈ کرتا ہوں اور ادھر آپ سے لوکیشن مانگیا تاکہ کس جگہ پر لوکیشن سو کرنا ہے تو میں ادھر سے ڈسٹ آب دیتا ہوں اور سیمپل سٹارٹ ڈاؤنوڈ تو یہ ڈاؤنوڈ ہو گیا آپ فولڈر بھی چک کر سکتے ہیں کہاں ڈاؤنوڈ ہو چکا ہے یا ڈاؤنوڈ بھی انسٹال کر سکتے ہیں فرزمپل میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں اور ادھر یہ ڈاؤنوڈ ہو چکا ہے اب اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بہت سیمپل ہے اس پر جس ڈبل کلک کریں پھر انسٹال ویجول وارٹر مارک اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ توڑی بہت ٹائم لے گا یہ بہت یوسپل سبٹوئر ہے اس طرح میں ایک ایک سبٹوئر کا ریویو کروں گا آپ کو کوئی بھی سبٹوئر کسی بھی سبٹوئر کے بارے میں کوئی بھی پرابل ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس سبٹوئر کے بارے میں ویڈیو بناو تو میں اگلی لیکچر اس کے بارے میں بناو گا پھر اور ہمارا چونکہ اپنا ایک ویب سائیڈ بھی ہے یوت کیلئے چونکہ میں کام کرتا ہوں تو سیمپل www.jewanmarkaz.gkp.p تو جب میں اس کو انسٹال کرو پھر میں نے دو جبز بھی ڈاؤنوڈ کی ہے تو اس پر میں وارٹر مارک بھی لگا ہوگا اور پھر اس کو سائیڈ پر اپلوڈ بھی کرو گا جس طرح ابھی آپ کو جبز نظر آ رہی ہے یہ گورنمنٹ جب اگر پرائیوٹ جب دیکھنا ہے یہ اکثر میں اپلوڈ کرتا ہوئی میرے رسپنسیبیلٹی ہے اگر آل جب دیکھنا ہے تو آل بھی دیکھ سکتی ہے تو یہ تھوڑے بہت ٹائم لے گا اس کو انسٹال اس طرح میں پوٹوشا پاور ورڈ کورلڈرہ ہر ایک چیز کے بارے میں ویڈیو بناتا ہو تو آپ میری اگلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سبٹوئر کا لنک بھی میں ڈسکریپشن پر دو گا وہاں سے آپ ڈاریک ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں جب تک یہ انسٹال ہوگی تب تک میں ادھر لاغن ہوگا اس میں پھلی ایک سائٹ پھر اپنے ادھر لاغن لکھنا ہے تو یہ ایڈمن فینل کا سکشن ہے پھر ادھر اپنے یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہے جو آپ کا اپنے یوزر نیم ہو تو میں اپنے یوزر نیم دیتا ہوں میں اس کو میں بلر بھی کرو گا تھا کہ آپ کو یہ نظر نہ آئی اپنا ایمی ڈیٹرز اور پھر ادھر میں نے پاسورٹ دینا ہے پھر ریمیمبر پاسورٹ تو آپ کی بروزر آپ کی پاسورٹ ریمیمبر کرے گا اور سیمپل لائگن ہونا ہے تو میں ریمیبر پر کلک نہیں کرتا تو یہ ڈیش بورڈ میرے ساتھ اوپن ہوگا یہ ڈیش بورڈ بھی اوپن ہو چکا ہے اور ادھر سبٹور بھی انسٹال ہو چکے ہیں اب اس سبٹور کو انسٹال کرنے کی بات سب سے پہلی ڈیش بورڈ پر میں جو جبز دیکھتا ہوں ادھر وہ جب جس کے ڈیٹ گزر چکے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا جس طرح 15 ڈیٹ تو ایکشن ڈیلیٹ سب سے پہلی میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ بھی میں ڈیلیٹ کروں گا اور یہ بھی یہ پاسورٹ سیو کرنا ہے یا نہیں میں اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں اب یہ سبٹور میرے پاس اوپن ہو چکا ہے پھر بھی میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے تو آپ نے سیمپل وینڈو کی پلس اس لکھنا ہے سرچ کے لیے وینڈو ایٹ جب آپ یوز کرتے ہو تو ادھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویجول وارٹر مارک یہ ظاہری طور پر پھول ورجن نہیں ہے تو آپ اس کو اگر بائی کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیویٹ بھی فیلال نہیں ہے کیونکہ میں نے فری ورجن ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو اس جگہ سے آپ ہیلپ کر سکتے ہو اور ادھر ایک پوٹو ڈریک بھی ڈاریک کر سکتے ہیں اور یا سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈریک کرتا ہوں ادھر سب سے پہلے یہ ڈوٹائزمنٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کی اور یہ یونیورسٹ اپ لاہور میں اسسسٹن پروپیسر کا جب ہے اور یہ لاسٹیٹی ہے تو سیمپل میں نے اس کو رنیم بھی اسسسٹن پروپیسر کیا تاکہ آسانے ہو جائے تو میں اس کو جز دھریک کرتا ہوں اس کو دھریک کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں یہ واپس کلیر ہو جائے تو پھر کلیر بھی کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ دھریک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس زیادہوں کوٹوز ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ اگر کلیر کرنا ہے تو کلیر کرسکتے ہو میں واپس ا Talent است Eliot تک کرتے ہوں اپس پر اگر تکر ضرور گا پھر اگر آپ نے اسے پر حالی تکریں ہے تو ایڈٹ وارٹر مار کی اپشن ہوت بہت آ گیا تو سمپل اپنے ایٹ ٹکسٹ اس پر کلک کرنا ہے تو ہی وائٹ ٹکسٹ آ گیا اب یہ ٹکسٹ کیسی رینیم کریں گی تو اپنے جو ایدھر سمپل لکھا ہے تو ایدھر میں اپنی ویب سائٹ کا جو نیم ہے وہ دیتا ہو ڈبلو 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 ڈاٹ جوان مرکز ڈاٹ جی کے پی ڈاٹ پی کے آپ اپنے مددی سے کوئی بھی آہ نیم دے سکتے ہیں پھر آہ اس کا جو کلر ہے تو میں اس کو چینج کرتا ہوں اور اپنے پلی کلر میں دیتا ہوں سمپل اس کو کلوز کرتا ہوں پھر اس کی فانٹ فانٹ تو چلو ٹھیک ہے یہ اگر ایک سمبل ایڈھر 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 سمبل بھی آپ دے سکتے ہیں سائز بھی آپ کا میرے دا کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایڈھر رکھتا ہوں پھر ٹرانسپیرنسی اس کو کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے کتنا لائٹ اور پھر روٹیشن تو میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اگر آپ نے نائیٹی ڈگری اس اس طرح روٹیٹ کرنا ہے تو میں اس ایسا کرتا ہوں تاکہ اچھا نظر آئی پھر اس طرح ٹائٹل اینیبل اگر ملٹیپل ٹائٹل جو تاکہ کوئی ایڈیٹنگ نہ کری تو یہ بھی آپ کر سکتی ہے تو میں سمپل اس پر کلک کرتا ہوں پھر ایفیک ٹیفی بھی آپ چینج کر سکتی ہے اگر اوپس اگر یہ ٹک ٹھیک ساپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پھر چلو وہی ٹھیک ہے اب اس کو میں کلوز کروں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اگر آپ کے پاس لوگ ہے تو لوگ بھی اپیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گروپ اپ پوٹوز ہے زیادہ تو آپ سو پوٹوز ایک میٹ میں کر سکتے ہو چونکہ ٹائل ورشن ہے تو اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں پھر نیکسٹ پھر ادھر آپ لوکیشن کی کہا پر اپنے سیو کرنا ہے تو ادھر میں دیسٹاپ اور کیپ دیس پولڈر یس اور وارٹر مارک پوٹوز یعنی جو وارٹر مارک ہے یوز ٹریل ورشن بلکل تو اب میں اس کو کلوز کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر وارٹر مارک آ چکا ہے تو اس لیے میں اب یہ کور پوٹو یہ بھی وارٹر مارک کروں گا تو ایک مرتبہ جب آپ وارٹر مارک کریں گے تو ہوت بہوت اسیٹ ہوتا ہے سیمپل آپ نے اس کو دیکھ کرنا ہے دیکھ کرنے کے بعد نیکسٹ تو یہ ہوت بہت وارٹر مارک آئے گا لیکن ادھر ہاں وہ ہی پریویس والی تو وہ سیمپلی اوور ٹیلکل ہے تو اس لیے تھوڑا سا کم شو ہوتا ہے بس چلو اس کو میں نیکسٹ کرتا ہو پھر وہ ہی ڈیسٹاپ لوکیشن اس کے بعد کیپ دیس فلڈر اور وارٹر مارک پوٹو اس کی پریوی بھی اب دیکھ سکتے ہے اب اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کے بعد جو اوریجنل ہے تو یہ اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں بہر وارٹر مارک کی اور یہ جو وارٹر مارک ہے تو اس کو بھی دیا رینیم کرنے کے بعد یہ جو ون ہے یہ میں ہٹاتا ہوں یہ میں نے کیوں رینیم کی یہ بھی میں آپ کو بتا ہوگا آپ کو کلیر ہوگا اگر آپ رینیم نے بھی کری تب بھی ٹیچھے اب میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اپنے ویبسائل کو تو سیمپل آپ نے ایٹ نیو اس پر کلک کرنا ہے سب سے پھر نیچے جاب پر آنا ہے ادھر ویکنسی ویکنسی کا نام دینا ہے تو ویکنسی کا نام ہے نائب تحصیل دار اور یہ گورنیمنٹ جب ہے گورنیمنٹ اپنا ٹائپ کرنا ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن منیم جو ماسٹر آپ کمپیوٹر سائنس یا ماسٹر آپ جیتنی بھی فیلڈ ہے پارگمپل میں اس کے ایڈوکٹیزمنٹ دیکھ بھی سکتا ہوں سکسٹین یر ایڈوکیشن اٹلیسٹ سیکنڈ کلاس گریجویشن فرام بھی نہیں تو سیمپل میں گریجویشن ایڈوکیشن لکھ ہوا اور ایکسپیرینس ایکسپیرینس فیلحال اگر منشن کی ہے تو آپ لیگی کے کمینیمم این یر ایکسپیرینس یر ایکسپیرینس یا ایکسپیرینس یا ایکسپیرینس کانڈیڈیٹ تو میں اس کو نل لکھتا ہوں فیلحال ایکسپیرینس نہیں اور اس کا جو لاسٹڈیٹ ہے تو ہی انگلش کی فارمت پہ ہے کی پہلی منت پھل ڈیٹ پھر year ام ڈی وائی تو پہلی میں مند لکھتا ہو نومبر پھر اٹھائیس اس کا لسٹ لٹ ہے اور دو آزار اٹھارہ اور ادھر سے آپ نے وہ پورٹو سیلٹ کرنا ہے تو میں اینٹ کلک کروں گا نائب تاصل دار اور سیمپل اوپن تو یہ نائب تاصل دار نام آگیا ڈاٹ جے پی جی تو میں اس کو جس سبمیٹ پر کلک کرتا ہو تو یہ سکسپولی سبمیٹ ہو چکے ہے یہ میں لاز میں آپ کو دکھاؤ گا کہ یہ کس طرح نظر آتی ہے اب اسیسٹن پروفیسر اور اس کے لیے میں کے لیے منموم ایٹی ایر ایکسپیرینس ایٹی ایر ایکسپیرینس ہے اور اس کی بھی کوالیفیکیشن ہے اس سکسٹین ایر ایڈوکیشن اور لاز جیٹ اس کا ایک اس ہے تو سیمپل ویکنسی کا نام ایسسٹینٹ پروفیسر اپنے اس کے بعد یہ پرائیویٹ جائب ہے کیونکہ انورسٹ ای پراؤر کا ہے اور اس کے لیے جو ایڈوکیشن ہے تو میں سیمپل ایمپیل لکھو گا ایدرہ تو منشن نہیں ہے اور ایکسپیرینس ایٹی ایر 8 year teaching experience آپ پوری دیٹل سے دیگے teaching experience in private sector اور اس کا لازل دیت ہے تو نومبر 2018 اور یہ دونوں جب اپلوڈ ہو چکے ہیں اب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیچی جاب سے اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو مجھے نظر آتی ہے اور جب کوئی اور دیکھیں گے تو سیمپل ہو اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرے گی اس کے بعد ادھر کیریر کیریر میں انٹرنشپ ہے اور جاب سے تو جاب پر کلک کرے گی جاب میں وہ نائب تاصل دار یہ آ چکا ہے کیونکہ یہ گور نام انجاب سب انٹرنشپ ہے تو اس میں یہ گور نام انٹی گریجیویشن اس کا ایکسپیرینس نیل اور لاسٹ ٹیٹ اٹھائیس گیا رد و آزار اٹھا رہے اور یہ نائب تاصل دار یہ میں نے رینیم کی تھی تو اس لیے یہ نہیں نام آیا اگر میں رینیم اون ٹو تری پر کرتا تو ادھر بھی اون ٹو تری شو ہوتا اگر میں اس پر کلک کرتا ہو تو مجھے ہی پیکچر نظر آئے گا اور اس پر وارٹر مارک بھی ہوگا یہ تھوڑی بہت ٹائم لے گا کیونکہ نیٹ کی سپیٹ سلو ہے سیمپل میں ایک کور ٹیپ پر دوبارہ اوپن کرتا ہو اس کے بعد کیریئر کیریئر میں جابز جابز میں پرائیویٹ تو پرائیویٹ آپ کو شو ہوگا یعنی پرائیویٹ اسیسٹن پروپیسر جو پہلی میں نے اپلوڈ کی اور آل آل میں دونوں شو ہوگا جتنے گوریمیٹ ہے اور جتنے پرائیویٹ ہے تو پہلی میں نے کم جاب اپلوڈ کی ہے تو اس لیے کم نظر آتی ہے ابھی اسیسٹن پروپیسر اس کا پکچر آپ کو شو ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد یہ نائب تاثیر دار شو ہو چکے ہیں اس پر کلک کریں تو یہ آپ کو دیٹیلز دے شو ہوگا یعنی زوم ہوگا اس لیے یہ بھی اور اس پر واٹر مارک بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیر ہو یہ بہت بردست اور ایزی سبکلیر تھا اس کا انسٹالیشن اور اس پر کام کرنا تو آپ اس پر مزید بھی کام کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس سے ریلیٹیڈ یا کوئی آور مجھے فیل بک پر بھی میسیج کر سکتے ہیں نیچی کمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمیٹس دیتا ہے کہ مجھے اچھی فیڈبیک ملی بہت شکریہ